یہ جو وسیم اکرم یہاں پر لات مارتے ہوئے نظر آرہا نا ایکزاکلی یہی ایموشن اس وقت کراچی کے تمام پریشنز کو کہو گا دیکھیں اتنا ہی غصہ نکل رہا ہوا کہ آٹھ میچ میں دو جیتیں مطلب گین بازی اچھی کرتے تو بلے بازی گھٹیا ہوتی ہے بلے بازی اچھی کرتے تو گین بازی گھٹیا ہوتی ہے اور باقی ٹاپ آرڈر تو چلنے کا نام نہیں لیتا شاید ملک سے رن بنتے نہیں ہیں اماد ہر بار مارتا ہے لیکن ہر بار وہ ان لکی ہو جاتا ہے لیکن آج جو آسو کراچی کے بہرے ہوں گے وہ اس انسان کی وجہ سے بہرے ہوں گے یہ جو بگ مین ہے نا یہ ہاں یہ بھاگا کھول گیا رسنے پھر آج مطلب ایک مچور سنسبل اور شاندار ہے نہیں ایک ایسی ایننگ جو یہ درشاتی ہے کہ اس انسان کے اندر پاور ہٹنگ بھی ہے اس انسان کے اندر مچورٹی بھی ہے اور پاور ہٹنگ اور مچورٹی ہے کامبینیشن جو ہے وہ کسی بھی خلاڑی کے لیے اپنی نیشنل ٹیم میں جگہ بنا دیتا ہے لیکن کیا اسے موقع ملے گا مجھے لگتا ہے بہت 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 مشکل ہے کیونکہ کئی ساری کونورسیشن پاکستان کے اندر میں نے سنی کہ کیا آزم خان کو ٹیم میں آ جانا چاہیے تو کہا گیا کہ آزم خان کو اپنا ویٹ لوس کرنا پڑے گا کیونکہ اگر وہ ویٹ لوس نہیں کرتے ہیں تو ڈریسنگ روم کا ماحل خراب ہو جائے گا اور یہ کہا گیا کہ آل لیڈی کھلاڑیوں کو پش کرنا پڑتا ہے کہ آپ آئیے ڈریسنگ روم سے میدان میں پریکٹس کیجئے اور اگر کوئی ایسا کھلاڑی آتا ہے جو جس کی فٹنس ہی ہے تو پھر نہیں اور یہ مزوا ہو لکھ کہہ رہے تھے انہوں نے ساتھ ساتھ کہا کہ ایکسپشنل ٹائلنٹ ہے لیکن جب تک خود پر کام نہیں کیا جائے گا راہیں دروازے بند ہیں اب کیا پیمانہ یہی ہونا چاہیے اس لیول کے ٹائلنٹ کا جو اس طرح کے پرفارمنس سے اکیلے میچ ہوتا دیں اکٹالیس گیند بہتر اناٹ چوکے اور چار چھکے اور سارے شاٹ سے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر ریچے سب کو کوٹا اسپنر کو تو اتنا زیادہ کوٹا کہ شاداب خان پوسٹ میں جب انٹرویو دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اسپنر کے لیے کال ہے میں کپتان ہوں میں نیشنل ٹیم میں کھیلتا ہوں لیکن جب میں گیند بازی کرتا ہوں نیٹ میں تو یہ دھواں نکال دیتا ہے میرا مطلب بہت مارتا ہے تو ہمیں یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا اور اس نے کر کر دکھایا ادھر دوسرے کیپٹن جو اماد ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میچ ہمارا اچھا تھا دوستوں کے اوپر ہم نے سکور بنایا تھا ہمیں لگا تھا کہ آج میچ ہم جیت جائیں گے لیکن کیسے جیتے ہیں اگر آپ کے سامنے ایسا ٹیلنٹ ہے جو آپ کو اس طرح سے پٹائی کرے اور سنگل ہنڈنڈلی میچ آپ سے کھیچ لے جائے تو پھر آپ بہت کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو آج میچ میں ہم اپنے ہار کو اپنی وجہ سے زیادہ آزم خان کی جیت کے طور پر دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کو سامنے والے کی تحریف کرنی پڑے گی حالانکہ کراچی کے ہار کی وجہ ہے مطلب ٹاپ وارڈر کرنا چلنا آپ دو تین کھلاڑیوں پر نربھر ہو جانا فیلڈنگ لوز کرنا وہ فائر مت دکھنا مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو ہائلائٹ رنگ مچ میں پرفارمنس زیادہ نگیٹیف چیزیں جو ہیں وہ تھرور آؤٹ سیزن زیادہ ہائلائٹ رنگ اور یہ سیزن شاید ان کے فرانس جو ہیں بھولنا چاہیں گے لیکن آزم خان نے کہا میرا بڑا سپل فنڈا ہے اپنے آپ کو کام رکھو کول رکھو اور کام سے کام رکھو اور جیسے گین ملے پار کرتا میرا یہی فنڈا ہے اور مزے آرہے گروہ میں مطلب ان کو مزے آنے چاہیے تو لاہور کلندر ملتان سلطان اور اسلام آباد یہ ٹاپ تھری ہیں کراچی مجھے لگتا ہے ٹاپ فور میں جگہ نہیں بنا پائے گی یہ ان کے فینس کے لیے تو خط قبر ہے لیکن دو سوال میرے آپ لوگوں سے ہیں پہلا سوال تو ایمان وسیم کو لیکم ہے کہ کیا ایمان وسیم اتنی اچھی پرفارمنس کرنے کے بعد آپ کو آنا چاہیے حالانکہ یہ ٹاپ سکورر میں بابر آزم کا نام نہیں ہے ٹاپ فائیپ میں یہ بھی اپنے آپ میں ایک سوال کھڑے کرنے والا یا ان کا نام ہونا چاہیے ترزوان ٹاپ پر ہے ایمان دو پر ہے دوسرا سوال یہ کہ جو میں نے پہلے پوچھا تو جو میرا مین کنسن ہے کہ کیا جو ہیوی ویٹڈ کھلاڑی ہوتے ہیں آزم خان کے جیسے ان کو ٹیم میں جگہیں ملنی چاہیے اور یہ جو سٹیٹمنٹ پاکستان سے نکل کر آئی کہ بھاری بھرکم کھلاڑی جب ٹیم میں آتے ہیں تو باقی جو کھلاڑی ہیں وہ پریکٹس نہیں کرتے ہیں اور اگر آپ کو انٹرناشنل کرکٹ کھیلنا ہے تو پھر ایک پیمانہ تیہ کرنا ہوگا جہاں پر اس بیسک سٹینڈرڈ کو کوالیفائی کرنے کے بعد ہی آپ ٹیم میں آ پائیں گے یہی آروپ انڈیا میں سرفراس خان پر لگاتار لگے ہیں اور بعد میں سنیل گواس کرنے تو کہہ بھی دیا تھا کہ اگر سرفراس تین سوراں مار دیتے ہیں دو سوراں مار دیتے ہیں اتنے آپ انفٹ کہہ رہے ہیں اور پھر کیسے پھر آپ موڈلز کو لے آئیے اور یہی سوال میرا یہاں پر بھی کہ اگر آزام خان بیٹھ کے چھککا مار دیتے ہیں سنگل ہینڈنڈلی میچ جتا دیتے ہیں اور پورا میچ اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں اور کئی میچز تو آزام خان ہم نے پہلے بھی دیکھا اگنسٹ کوئٹ آگلے ایڈیٹرز جو کہ میچ کافی فنسا ہوا تھا تو آزام خان اکیلے ہی اس میچ کو لے کر گئے اور جس طرح سے کل کراچی کنگز کے قلاب جو میچ وہ بھی کافی فنسا ہوا تھا لیکن وہاں پر بھی آزام خان نے اپنی جارہان آئننگز کھیل کر اپنی اسلام پر یونٹیڈ کو میچز ون کروایا تو سوال یہ ہے کہ آزام خان کو آنے والے دنوں میں انٹرنیشنل ٹیم میں جگہ دی جائے گی یا نہیں تو دوستو مستبول حق نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ آزام خان کتنا بھی اچھا کھیل لیں جب تک وہ اپنی فٹنس پر کام نہیں کریں گے اس کے لیے انٹرنیشنل اپنی ٹیم میں دروازے بند ہیں تو کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں یا پھر نہیں اگر ایک بندہ پرفارم کر رہا ہے تو اس کے اس کی بوڈی پر نہیں جانا چاہیے آپ کو پرفارمنس چاہیے نہ کہ آپ کو یہاں پر ایکٹنگ نہیں ہو رہی یہاں پر کوئی فلم کی شوٹنگ نہیں ہو رہی یہاں پر کرکٹ ہو رہی ہے ایک بندہ کنسسٹینٹسلی پرفارم کر رہا ہے تو اس کو ٹیم میں جگہ دی جائے تو اب سوال یہی ہے کہ آزام خان جو چیف سیلیکٹر ہیں وہ آزام خان کے بارے میں سوچیں گے یا پھر اس کو اور ویٹ کرنا پڑے گا اپنے ویٹ کو کم کرنے کے لیے نو ڈاؤٹ آزام خان ایک زبردست ٹیلنٹ ہیں اگر نیشنل ٹیم میں آ جاتے ہیں سپیشلٹی ٹوٹی فارممنٹ میں تو ہمارا میڈل آٹر والا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا بعد میں وہ ہمارے ایز ای فینیشر اوڈی آئی میں بھی کام کر سکتے ہیں جہاں پر شاید افریدی کام کیا کر دیتے ہیں نمبر چھے سات پر تو وہاں پر بھی آزام خان میں وہ ایبلٹی ہے کہ وہاں پر بیٹنگ کر سکتے ہیں ابھی ورڈ کپ آ رہا ہے انڈیا میں جو دوہزار ٹیلز میں ورڈ کپ ہے اس سے پہلے ایشا کپ ہے تو بات کریں اگر ہم اماد وسیم کی تو اکیلے ایک سمجھو کہ اللہ ان واریئر ہے کراچی کنگز کے لیے جو بھی تھوڑی بہت عزت بچا رہا ہے وہ اماد وسیم ہے اکیلے ٹیم کو لے کر چل رہا ہے بار بار سکور بنا رہا ہے تو اماد وسیم کی میں سکتا ہوں کہ اماد وسیم کی جگہ پکی ہے وہ تو واقعی کریں گے ہی کریں گے اب آزام خان کا نہیں پتا اماد وسیم کو مجھے لگتا ہے کہ ورڈ کپ جو 2023 اندیا میں وہاں پر لازمی سلیکٹ کیا جائے گا اور اس سے پہلے ایشا کپ میں بھی اماد وسیم واپس آ جائیں گے اماد وسیم جسی صاحب سے کھیل رہے ہیں اس کی جگہ اپنی نیشنل ٹیم میں پکی ہے بات کریں نواز کی تو نواز کافی بری پرفرمنس چل دی ہے نہ بولنگ جاری ہے نہ بیٹنگ تو مجھے نہیں لگتا کہ نواز ٹروپ ہوں گے یا نہیں یہ تو بعد میں پتا چلے گا لیکن اماد وسیم کم فرم ہے کہ وہ وڈی آئی میں بھی کم بیگ کریں گے اور ہو سکتا ہے ٹی ٹونی میں بھی لازمی کم بیگ کریں کیونکہ وہ ٹی ٹونی فورمنٹ میں بھی زبردست اپنی پرفرمنس دکھا رہے ہیں آزم خان کے بارے میں آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے کیا آزم خان کو اپنا ویٹ لوز کرنا چاہیے یا پھر ویٹ لوز سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ پرفرمنس کر رہے ہیں تو اس کو ٹیم میں لینا چاہیے آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ میں لازمی بتانا اگر آزم خان کے عورت اماد وسیم پر سچے فین ہے تو ویڈیو پر لازمی لائک کرنا ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھنا اللہ حافظ